اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ جب ہم لوگ گروپ کے ساتھ حج کے لی جاتے ہیں تو گروپ کے رہنماں ہمارے حدی کے رقم مانکتے ہیں کیا ان کو رقم دینا صحیح ہے یا خود وہاں جا کر حدی دینا ہوگی دیکھئے اس حسلے میں اگر انسان خود حدی کے جانور زبا کر سکتا ہے اور اس گوشت کو استعمال کر سکتا ہے تو ضائع نہ ہو گوشت تو خود کرنا یہ افضل اور بہتر ہے خود کرنا افضل اور بہتر ہے اور یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خود نہ کر سکیں تو کسی قابل اعتماد آدمی کو وکیل بنانا بھی جائز قابل اعتماد آدمی کو زبا کے لیے وکیل بنانا جائز ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سٹھ اونٹ خود زبا کیے تھے سو اونٹوں کی آپ نے حدی پیش کیا تھا جس میں تیس سٹھ اونٹ خود زبا کیے تھے اپنے حد دست مبارک سے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو زبا کرنے کے لیے دیا تھا تو بہرحال وکیل بنانا جائز ہے کوئی قابل اعتماد آدمی ہو تو اس کو وکیل بنانے میں حرج نہیں ہے لیکن ہر قصو ناکس کو لوگ جمع کرتے ہیں فرص تبقہ نہیں دینا چاہیے اور بلن تو خود جائیں یا خود نہیں جا سکتے نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو سعودی حکومت کی طرف سے اسلامی بینک کی طرف سے جو نظام کیا گیا ہے حدی کے زبا کرنے کا قربانی کرنے کا ان کا ٹوکن لے لیں سب سے بہتر ہیں کسی کو شخصی طور سے دینے سے بہتر ہو اللہ کی کوئی قابل اعتماد آدمی ہے اور وہ کرتا ہے ایسا نہیں کہ پیسہ لے کے جو ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پیسہ لے کے بڑھ جاتے ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں رہتا ہے تو بہرحال اگر آپ کے گروپ کے رہنماء قابل اعتماد ہیں اور یقیناً وہ قربانی کرتے ہیں تو ان کا وکیل بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اعتماد نہیں ہے قابل اعتماد نہ ہو لو تو پھر ایسے صورت میں اگر خود کر سکتے ہیں تو خود کیجئے خود نہیں کر سکتے تو اسلامی بہنگ کے ذریعے اس کا ٹوکن وہاں ملتا ہے وہ ٹوکن لے کر کے وہاں اپنا نام لکھا دیں پیسہ جمع کر دیں اور وہ حکومت کے نگرانی میں باقاعدہ وہ جانور زبا ہوتے ہیں آپ کو وہ ٹائم بھی بتائیں گے اور اسی طریقے سے وہ گوشت بھی ضائع نہیں ہوتا ہے اور استعمال مہتا ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یا پھر وہ غریب ممالک میں فقر مساکین کے لئے بہت دیا جاتا ہے وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم